جنبی نمبر 42 پتوہ نمبر 26 جب کوئی بندہ کسی کو بددوہ دیتا ہے حدیث واقعہ مفہوم ہے جب کوئی بندہ کسی کو بددوہ دیتا ہے تو اس کے بددوہ کے کلمات آسمان کو جاتے ہیں تو آسمان اپنے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے پھر وہ زمین کی طرف لوٹ آتے ہیں اور زمین بھی اپنے دروازے ان پر بند کر دیتی ہے پھر وہ کلمات دائیں بائیں بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جس بندے کو بددوہ دی گئی تھی اگر وہ ان کلمات کا مستحق ہے تو اسی کو لگ جاتے ہیں اور اگر وہ شخص ان کلمات کا مستحق نہیں تو یہ کلمات بددوہ دینے والی حق میں لوٹتے ہیں یعنی بددوہ کرنے والا اس بددوہ کا مستحق بن جاتا ہے اب لڑا ہی کہاں ہے ابھی جاہلوں والی بات کرتے ہیں یہ لگائیں جمعرات یہ فورڈر میں بددوہ دینے کے بددوہ لگ جائے گی معاف فرمائے ابھی حضان ختم ہو جائے پھر یہ آپ کو جواب دیتا ہے اس کو بلائے میں نہیں کھڑا اندر ہوتا ہے سانس لینے سے بھی وزار نیچے ہو جاتا ہے حضان والا فرما دیتے ہیں کہ اگر یہاں شکون چاہتے ہو اور آسمان پر چاہتے ہو تو دینی کی پار لگا دو اس کی خوشی میں اپنی خوشی تو ملا لو اور اب مٹ جاؤ اس سے دعائیں لو اس سے ابھی حضان ختم ہوئی ہے بغیر آپ اتھائے ابھی دعا کر لے کہ اللہ مجسمید ہر مسلمان یہ گھر میں شکون اتا فرما بنیاد مرد کی طرف سے ہوتی ہے کہ خوشک چپچا بیٹھے ہوئے ہیں بات نہیں کر رہے جھڑک رہے ہیں اور اپنے گند کا احساس بھی نہیں جیسے کل ایک صاحب کا بتایا تھا بیان میں میں نے کہ مجھ سے پوچھے بغیر روزانہ کے ساتھی روزانہ کا مشورہ تقریباً جب ہو تب اور زیادہ سفر میں جلنے والا اپنی طرف سے بیوی سے بستر الگ کر دیا نفسی غلامی ہے وہ چھٹا ساتویں اسٹیج ہے وہ پانچ اسٹیج تو آپ نے مجھ سے پوچھے ہی نہیں آپ نے خودی عمل کر لیا مو بنا کر رہنا اور آج کل تو زیادہ مرض ہے موبائل دوستی ویڈیو گیم کارٹون بیوی بیٹھی ہوئی ذرا بچاری کچھ کہہ فورن تنس فورن ڈانٹ یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں نے آج تک بیوی کو مارا نہیں مار سے زیادہ یہ خطرناک ہے گھٹنا اس کا اور پریشان ہونا اور خصوصاً وہ بیویاں جو گھر میں رہتی ہیں وہ ظلیل نہیں ہے کہ اب نامحرموں کے جھوٹے ساپ کریں جا کر اس کے زیادہ حکام آتے تھے صبح سے کتنی دیر تک وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے چاہے گھر میں ساس بھی ہے چاہے سسر بھی ہے چاہے نند بھی ہے چاہے چار اور نندیں بھی ہوں لیکن شہر سے بات کرنے کا اور قربت اب جب ایک سرہ دل دکھائیں گے تو اللہ تعالی کی محبت تو نہیں ملے گی میں تو قورن پوچھتا ہوں جب میں شکایت لاتے ہیں اب صبح سے ایک آلت کیا ہے میں اپنا کامی جل سے کھوں صبح سے آیا بھی جلدی اس نے کہا تھا ٹائم کے لئے آیا بھی الحمدللہ جلدی اللہ کے کرم سے لیکن آپ خود پیشلہ کر لیں کہ صبح سے جو آلت ہے جو دیکھ رہے وہ دیکھی رہے اب اگر آپ جھگڑے لاتے ہو اور پرانے آدمی ہو بات نہیں مانتے ہو بحث کرتے ہو انشی آواز کرتے ہو پھر کہتے بیوی کی آواز انشی ہو اس کو خراب تو آپ نہیں کیا آپ بات ہی نہیں مانتے ہیں آپ کو بلائے اکلیف تھا کہ میں ان سے سوال پوستا ہوں کہ دوسری شادی کرنی ہے طلاق دینی ہے نہیں تو پھر پخت پخت کی ضرورت کیا ہے خوش دوار اس دواری زندگی حقوق کو نصہ اس کو ایک بار پڑھتے جائیں اور اس پر انڈر لائن کرتے جائیں کہ یہ مجھے بار بار پڑھنا ہے اب ایک گھنڈہ لگے گا اس میں پڑھنے میں اور حقوق کو نصہ میں جڑی گھنڈہ بھی لگ سکتا ہے دو دن میں پڑھنے تین دن میں پڑھنے چار دن میں پڑھنے انڈر لائن کرنے اس کے بعد پھر اس کو جب ہم پڑھیں گے نا پناہ گھنڈ کی نہیں لگے اب جب بات نہیں مانیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جب بات نہیں بتائیں گے اب اتنے عصے سے آپ نے بتایا نہیں اب آپ بتا رہے ہیں تو پریشانیاں ڈبل ہوگی اب اگر دیوی کی غلطیاں ہیں تو ہم نے اب کو کیا سکھایا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دوسری شادی کرنی ہے تو کان پکڑ رہا ہے تو میں نے کہا کہ دوسری شادی کرنی ہے سجالو ہاتھ پکڑا ہے مرد ہو قرآن پر آئیت میں چار دبا اللہ نے ڈرائے ہیں ڈڑتی نہیں بات کس طرح کرو وہ بھی اسی مسئلن خطبے میں اللہ سے ڈڑکا ہی مطلب ہے گناہ نہیں کرنا اس کو اب بچوں کو پال رہی ہے دودھ پلا رہی ہے قرآن پشا پکھانا صاحب تو پدا چلے گا ساری کچھ کے بعد جو ہے وہ اللہ کی سفارش نہیں ماننی ہے تو پھر پریشانی رہے گا اور پریشانی بڑھتی جائے گی پھر آدمی گناہ کرے گا سکون آسل کرنے کے لئے شیک کو بتا نہیں رہا